ٹی ایس ایل سکس باہر منتقل کرنا پڑا چیف ایگزیکٹیف پی سی بی کا کہنا ہے کہ ٹی ایس ایل سکس کا پاکستان میں انعقا کر جو ہے تاون پر گھوئی پاکستان حکومت کا شکریہ ادا دی قدرت لاہوریوں پر مہربان شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے دن کے وقت بارش سے گرمی کی شدت میں نمائی کمی ٹھنڈی ہواوں سے موسم خوش کبار آسمان پر بادلوں کا دیرہ برقرار وزیراعلا تنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدالت کابینہ کا اجلاس سرکاری اداروں کے ملازمین کے لیے سپیشل الالاؤنس کے منظوری ڈاکٹر سلمان چیئرمن راوی اربن ڈیولپمنٹ آثورٹی لگانے کی بھی منظور انتظامیہ کی طالع بندی کام نہ آئی وردی آتی نمائندوں نے دھکم پیل کے بعد ٹاؤن ہال کے دروازے کھلوا لیے کرنل ریٹائر مبشر جاوید کی زیر صدالت انتظامیہ کی طالع بندی کام نہ آئی وردی آتی نمائندوں نے دھکم پیل کے بعد ٹاؤن ہال کے دروازے کھلوا لیے کرنل ریٹائر مبشر جاوید کی زیر صدالت وردی آتی نمائندوں کا ہال میں بجٹ اجلاس ہوا سیپ اور طاقت کا گھمٹ محکمہ سپیشللائز ہال کیور کا ایڈیشنل سیکرٹری آپے سے باہر اسمان خاند خاند نے بزرگ سائل کو دھکی دے کر آفیس سے باہر نکال دیا لہور رنگ کی خبرکار سیکرٹری سہر بیرسٹر نبیل احمد عوان کو نوٹیس انکوائیڈی کا حکم دے دیا کورونا کے حملوں میں کمی شہر میں چوبیس گھنٹے کے دوران ایک سو اٹیس مریض ریپورٹ مسید پندرہ افراد جان کی بازی ہار گئے توبے میں چار سو پتیس افراد نوزی وارس کا شکار ایسو فیس پر عمل درامت کے لیے لاہور پولیس انیکشن حکومتی گائیڈ لائن کی خلاف ورزی پر بیس افراد کی خلاف موقع دمہ درچ ادھر ایک ہیروز میں بغیر ماسک ڈرائیونگ پر مزید پانچ ہزار سے زائد چالان قائم مقام گورنر پنجاب چہدری پرویز الہی سے صوبائی وزیر برائے مادنیات حافظ امار یاسر کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال چہدری پرویز الہی کہتے ہیں کہ عوام کی ختمت ہمیشہ نیک نیتی سے کی پنجاب پولس میں دس ہزار سے زائد آٹ آف ٹرن پرموشنز واپس ہونے کا امکار سپریم کورٹ چار حکمی کمیٹی نے اپنی سفالشات مکمل کر لی سفالشات سے متعلق حتمی فیصلہ عدالت کرے گی پنجاب پولس کی پروپیٹیز کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کا فیصلہ آئی جی پنجاب نے املاق کی ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کا حکم دے دیا ڈی آئی جی آئی ٹی اے آئی جی ڈیویلپمنٹ کو ریکارڈ ڈیچولز کمپیوٹرائز کرنے کی حضایت پولس چوکی لکھو کی کھانا میں سامپوں کے وسیرے ایک ماہ میں تیسرا سامپ مارا گیا چوکی ملازمین خوف میں مبتلا افسران سے جنگل میں قائم چوکی تدبیل کرنے کا مطالبہ مفت عدویات کے لیے ایک عرب سے زائد ڈرکر مختص جنرل ہسپتال کے مریض پھر بھی مفت عدویات سے محروم مہکمہ سہر سپیشلائز کی ناہیلی نے غریب مریضوں کو مفت عدویات فراہم کرنے کا ویجن چپنا چھوک کر دیا لاہور یہ بڑی جال سازی سے بچ گئے دو ہزار کلو جالی دیسی گھی سپلائے کی کوشش ناکام بنا دی جالی گھی چھوٹے ٹرک میں چھپا کر لاہور لائے جا رہا تھا حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ترقی کے راستے میں آپوزیشن کے منفی حرپے برداشت نہیں کیے جائیں گے وزیریال اسمان بزار کی صوبائی وزیر برائے محنت انصر مجید خان نیازی اور اسد کھوکر سے گفتگو موجودہ صورتحال پر تباہ دلائے خیال ترجمان نون لیگ اسمہ بخاری نے راولپنڈی رنگ روڈ کی فیکٹ پائنڈنگ تحقیقاتی رپورٹ مسترد کر دی کہتی ہیں سردار اسمان بزار کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی نے بچانے نہیں آنا ساری عمر عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں گے تحریک انصاف میں نظیر چوہان اور عمین چوہدری کو پارٹی سے نکالنے کا مطالبات زور پکڑنے لگا رہنواؤں اور کارکنوں کا میڈیا میں تحفظات کا اظہار کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا مطالبات وزیر یاسن نے قومی معیشت کو درست سمتہ ڈال دیا صوبائی وزیر سنت اور تجارت اسم اقبال کے گفتگو کہتے ہیں مخالفین شور مچاتے رہے ہم عبام کی خدمت کرتے رہیں گے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی زیر سدارت کابینہ کمیٹی ورائے قانون کا اجراس صوبائی وزیر ورائے کھیل تحمول بھٹی اور متعلقہ سیکرٹیوز کی شرکت مختلف منصوبوں پر رکھو محکمہ سیاحت اور پنجاب فود آثورٹی مل کر سیاحتی مقامات پر اشیاء ضروریہ کا میار یقینی بنائیں گے مشیری سیاحت آصف محمود سے چیئرمنٹ پور آثورٹی عمر تنویر بڑھ کے ملاقات ڈیکٹری کنٹرولر ڈپارٹمنٹ آف ٹوئرس سروسیز حافیز وزنفر نے بریفنگ دی آمد ان سے زائد احساس اجاد کیس لیگی رہنما خاجہ صف احتساب عدالت میں پیش اطالت نے خواجہ صف کے جوڑی شلم مانٹ میں سترہ جون تک توسی کر دی لیگی رہنما میا جاویت نتیب کے خلاف چالان فروسیکیوشن میں جمع فروسیکیوشن کی تین رکنی ٹیم نے اعتراضات آئیت کر دیئے چالان میں قانونی تقاضوں کو پورا نہیں پیا گیا فروسیکیوشن کا موقع لاہور ہائی کوٹ میں کیپٹین ریٹائر زفدر کی درخواست زمانت پر سمان دو رکنی بینچ نے درخواست زمانت پر مازد کر لی کیس کسی دوسرے بینچ کے روبرو لگانے کی فائل چیز جسٹس کو ارسال خیر قانونی فلوٹس الوٹمنٹ کیس میں سابق مزیریعظم نواز شریف کی جائدات منجمیت کرنے کا معاملہ یوسف عباس سمی سات افراد میں اعتراضات داہر کر دیئے عدالت میں یوسف عباس سمی دیگر کی اعتراضات سے نیف سے جواب طلب کر لیا سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار چہدری کے سمدھی ڈاکٹر امجد کی درخواست زمانت منظور کر لی گئی ہائی کورٹ نے زمانت پندرہ روز کے لیے منظور کی درخواست گزار کو پانچ لاکھ کے دو مچل کے داخل کرانے کی ہیں دائر ہائی کورٹ نے روٹیشن پولیسی کے تحت تبادلہ پولیسی پر عمل درامت روک دیا ڈی آئی جی شارع کمال اور ڈی آئی جی شاہد جاوید کو دوسرے صوبے میں بھیجنے کا فیصلہ موطل منپسند افتران کے تبادلوں کی اجازت نہیں دیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس مانگا بندی کے علاقے میں پولیس مقابلہ جاکھوں کی ڈالفن پولیس پر اندھا دھن فائرنگ ڈالفن ٹیم نے تاقب کر کے دو جاکھوں کو گرفتار کر دیا ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کی ڈی جی پی اچے جواد احمد قریشی سے ملاقات لاہور کو صاف رکھنے اور خوبصورت بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور جواد احمد قریشی کہتے ہیں شہر کی چھوٹی بڑی شہراؤں کی صفائی کو یقینی بنا رہے ہیں یو ایم ڈی میں ستارہ اور حلال فانڈیشن کے تحت فلم اور ڈاکیومنٹری مقابلے کا انہکار ملکھر سے چالیس زائد بچوں کی طرف سے دستویزی فلم میں جمع تقریب میں بانی ستارہ اور حلال فانڈیشن ابراہیم حسن مراد نے خصوصی شکر کی انٹر سوفٹ سپیریئر یونیورسٹی کی شراکت داری سپیریئر یونیورسٹی کے طلبہ انٹر سوفٹ کے ساتھ انٹرنشپ کر سکیں گے معاہدہ تیپ آ گیا طلبہ کو آئی ٹی سکیلز کے ساتھ نوکری کی آفر بھی ملے گی سائیکل چلاو خود کو صحت مند بناو آج سائیکل کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد محول دوست ذرائع مواصلات کے بارے میں شور جا کر کرنا ہے